بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ خواتین اپنے شوہر کی غصے کو کم کرنے اور شوہر کی محبت پانے کے لیے کر سکتی ہیں اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد آپ کا شوہر غصہ کرنا کم کر دے گا اور آپ دنوں میں محبت پیدا ہو جائے گی ایسے بہت سے شخص ہوتے ہیں جو بہت ظالم ہوتے ہیں جو اپنے بیوی پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں اپنے بیوی سے چھوٹی سے چھوٹی بات پر لڑائی جھوڑا کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں اپنے بیوی کی کسی بھی بات کا توجہ نہیں دیتے بیوی سے دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہیں تو ایسے میں بیوی کو چاہیے کہ وہ ظالم شوہر کی غصے سے بچنے کا وظیفہ پڑے یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور کامیاب ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ظالم سے ظالم شوہر کی مجاز کو بدل سکتے ہیں اور شوہر کی دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں تو چلی جانتے ہیں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے ہر صبح اور شام بیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ ایتل قرصی پانی میں فک کر دے اپنے شوہر کو یاد رکھیں پانی بلکل بھی نہ فکیں اور اگر بچ جائے تو آپ خود پی لیں تو چلی میں آپ کو کچھ عمال بھی بتا دیتی ہوں یہ عمال آپ دبحر کے نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد انہتر مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو پڑھیں آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور کسی بھی تیل میں دم کر دے یہ تیل آپ اپنے شوہر کے سر میں رات کو لگا دے انشاءاللہ آپ کے شوہر کا سخت دل نرم ہو جائے گا اور ان کا گستہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا اور جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ یہ عمال کر سکتے ہیں اور نماز کے پابند رہے اللہ سے دعا کرے سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی نظر میں اگر کوئی اور خواتین ایسے اپنے شوہر سے پریشان ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں